ایک ایسے شخص کا شکار ہو گئی کہ جو بندہ فروڈیا تھا ٹریپ کر کے استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اس خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوئے جی یہ بیگم پورا کا رہائشی ہے یہ جو فیکٹری بناتا ہے یہ اپنے گھر سے دور بناتا ہے جب بھی بنائی ہے یہ فیکٹری کا مالک ہے جی سر یہ فیکٹری پینٹ کوٹ کی ہے مالک اس کا کوئی اور ہے یہ جسٹ وہاں پہ ورکر ہے پانچ اس کے جو ہیں وہ ریلیشن تھے جو میرے سامنے آئے چھٹی میں تھی اس نے میرا ہیک کرنا شروع کر دیا منٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا فیزیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا مجھے کہتا تھا کہ میرے دوستوں سے بات کر اس کے دوستوں کے نمبر سے مجھے اتنے گندے میسی جا رہے ہیں گندی کالز آ رہی ہیں خود استعمال کرتا ہے گلز کر اس کے بعد آگے آگے پارورڈ کر دیتا ہے جو تھانے میں لڑکا مجھے مارنے کے لیے آئے تھا اٹیک کرنے کے لیے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا وہ تب بھی نشا کر کے آیا تھا اس وقت میرے ساتھ جو خاتون موجود ہے ایک ایسے شخص کا شکار ہو گئی کہ جو بندہ فرادیا تھا نوسرباز تھا کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے اور یہ لڑکی کو بھی اپنے کسی نہ کسی طرح اس نے جانسے میں لے لیا جس طرح لڑکیوں کو ٹراب کیا جاتا ہے برے برے خواب دکھائے جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ٹراب کر کے استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اس خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور کانت اب اسے بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے اسے حتیٰ کہ پولیس کے اداروں کے جانب سے قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں باقی کہانی کیا تھی حسن نامی شخص اسے یہ ٹراب کیسے ہو گئی اور اب مزید دھمکیاں کیوں دے رہا ہے اس کی جان کیوں نہیں شوڑا انہی کی زبانی جانتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حسن جو ہے رہائشی لاہور گئی ہے جی یہ بیگمپورا کا رہائشی ہے بیگمپورا میں یہ رہتا ہے اور یہ جو فیکٹری بناتا ہے یہ اپنے گھر سے دور بناتا ہے جب بھی بنائی ہے یہ فیکٹری پینٹ کوٹ کی ہے اور یہ اس کا مالک بھی نہیں ہے مالک اس کا کوئی اور ہے یہ جسٹ وہاں پہ ورکر ہے اور پارٹنرشپ پہ کام کرتا ہے اس کی سیم اس کے اکاؤنٹ کچھ بھی اس بندے کے نام پہ نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ بھی اس کے نام پہ نہیں ہے یعنی سارا کچھ اس کی فیملی بغیرہ سے کوئی رابطہ ہوا تھا جی میرا اس کی فیملی سے رابطہ ہوا تھا میں نے ان کو رو کے گڑ گڑا کے ان سے بات بھی کی تھی کہ حسن کو کہیں کہ مجھے چھوڑ دے جی وہ لاہور میں رہتی ہے اور ان کو میں نے کہا تو اس کے والد نے الٹا مجھے دی آئی جی کی دھمکیاں لگانی شروع کر دی اچھا ٹرائپ کیسے ہوئے اس نے آپ کا پیچھا کرنا کیسے شروع کی آپ تک پہنچا کیسے آپ کو جانا کیسے دو ہزار بیس اگست میں یہ اگست میں آتا ہے حسن اور ایک مہینے بعد یہ منگنی کر لیتا ہے میرے سے اور دو ہزار اکیس میں شادی ملا کہنے کا مطلب ملا کہاں پہ یہ بندہ آپ کو اس نے ٹرائپ کیسے کرنا شروع کی آپ کو کسی کے کہنے پہ لگا یا خودی سے خودی سے یہ ایسا ہے کیونکہ جس کا میں نے پچھلا بیک گراؤنڈ دیکھا اور سارا کچھ جب میرے سامنے آیا تو یہ لڑکیوں کو اسی طرح ٹرائپ کرتا ہے اس سے پہلے بھی اس کی چھے شادیاں ہو چکے آپ بتا رہے تھے جی اس سے پہلے بھی پانچ اس کے جو ہیں وہ ریلیشن تھے جو میرے سامنے آئے چھٹی میں تھی چھٹی آپ تھی جی اس نے ٹرائپ آپ کو کس طریقے سے کیا آپ کو جوب کرتے تھے کسی یونیورسٹری میں سٹورنٹ میں سر جہاں رہتی تھی جہاں میری رہائش تھی یہ بندہ وہاں پہ آیا وہاں پہ اس نے فیکٹری بنائی میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ریزیڈنشل ایریا میں فیکٹری بناتا ہے تو اس نے دین وہاں آکے ایک شرافت کا نکاب پہناوا تھا اور بہت شریف اور بہت اچھا میں مر جاؤں گا تو وہ چیز میں نے ہاں کر دی رشتے کے لئے تو پھر اس نے منگنی وغیرہ کی اور اس نے شادی کا کہا کہ ایک سال بعد میں اپنے سارے جو ہے وہ کرزے وغیرہ ہیں یہ اتار لوں پھر میں شادی کر لیتا ہوں تو وہ شادی کا ٹائم ہی نہیں آرہا تھا تو جب دو ہزار بائیس میں مجھے اس کی حقیقتیں سامنے آنا شروع تو تب اس نے مجھ سے گالم گلو شروع کر دی جو میرے پاس ریکارڈنگ ہے پھر اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا جو میرے پاس ایکسری ہے میری بیک پہ کلوٹ بن گیا تو وہ چیزیں جب اس کی زیادہ بڑھتی گئیں تو اس نے میرا ہیک کرنا شروع کر دیا منٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا فیزیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میرے دوستوں سے بات کرو اس کے دوستوں کے نمبر سے مجھے اتنے گندے میسی جا رہے ہیں سپلائر کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو اچھے لفظوں میں سے استعمال نہیں کرنا چاہیے اب بیسیکلی حسن آپ کو تنگ کیا کر رہے ہیں آپ کی جان کیوں نہیں چھوڑا سر تنگ اب یہ مجھے ایسے کر رہا ہے کہ جیسے میں نے بس کے خلاف اس چیز کا ایکشن لیا ہے میں بھی پیچھے بیک آف ہو چکی تھی ایک مہینہ میں بھی غائب ہو چکی تھی میں پیچھے ہو گئی تھی ٹوٹ گئی تھی مطلب مکمل نہ کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا پھر میں نے خود کو حمد دی خود ہی کھڑی ہوئی کہ نہیں کسی اور لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو جو چھے کی ہو گئی پانچ کی ہو گئی وہ کسی اور کی نہ ہو کوئی ڈرگز وغیرہ کبھی آپ بتا رہے تھی جی اس کا جب ہم نے ریکی کروئی اس کی کروائی جہاں یہ رہتا تھا جو مجھے اس نے غلط گھر بتایا وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ ڈرگ کا کام کرتا ہے پھر اس کے فیکٹری کے ورکر آئس کرتے ہیں چرس پیتے ہیں جو اس نے میرے پیچھے ایک تھانے میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گی جو تھانے میں لڑکا مجھے مارنے کے لیے آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا وہ تب بھی نشا کر کے آیا تھا تو اب آپ نے تھانے میں جب اپلیکیشن دی تو تھانے والوں کا آپ کے ساتھ تعبون کیا تھا سر تھانوں والوں کا تعبون یہ تھا کہ مجرم آتا نہیں تھا اور مجھے بلا لیتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اتنی تیز باری شہر رمضان ہے سر میں یکم رمضان سے شروع ہوئی ہوں آج سترمہ روز ہے کہ روز چھے چھے تھانوں میں جاتی ہوں تھانہ نوہ کورٹ تھانہ شہرہ کورٹ تھانہ سمنا آباد تھانہ ساندہ ڈی آئی جی آفیس ڈی آئی جی انویسٹیکیشن آئی جی آفیس ہر جگہ پہ دھکے کھا رہی ہوں لیکن انصاف نہیں مل رہا ایف آئی آر کٹوانے کے بعد چار دن وہ جگہ دیکھتے ہیں ایف آئی آر کارٹ دیتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے سر ایف آئی آر ایسے نہیں کرتی ہے وہ جائے وکوہ دیکھتے ہیں سر اے ایس آئی سرور جائے وکوہ پہ جاتے ہیں میں پاس ویڈیو ہے میں شیئر کروں گی اس میں آپ دیکھے گا وہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ یہ گلشن راوی کی حدود لگتی ہے لیکن حسن کا تھانہ ساندھا میں رات چلتا ہے حکومت چلتی ہے وہ پیسے دیکھیں ایس آئی سرور کو وہ تھانہ گلشن راوی سے ہٹا کر وہ تھانہ ساندھا لگا دیتا ہے تھانہ ساندھا سے مجھے کال آتی ہے ایس آئی شہریار مجھے بلاتے ہیں کہ آپ کے خلاف حسن نے درخواست دیا جو کہ جھوٹی ہوتی ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اور وہ مجھے الٹا انکاؤنٹر کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس چیز کا سر میرے پاس پروف اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جہاں بھی جا رہی ہے یہ موبائل ریکارڈز ہوتا ہے اس کے پاس پولیس کے رویے کا تو وہ ایس آئی شہریار انہوں نے مجھ سے ویسے ہی موبائل سائٹ پہ کروا لیا تھا اور وہ مجھے اپنے انکاؤنٹر کے کس سے سنانا شروع ہو گئے اور مجھے یہ چیز کا پریشر دیا جا رہا تھا کہ اس سے صلاح کر لو جو چیز میں نے نہیں مانی انہوں نے پیسوں کا کام میں نے نہیں مانا کسی چیز کا بھی مجھے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میں اس بندے کے بس اتنا چاہتے ہوں سر سزا ملے آف کیمرا مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ سر ایام پولیس کو گالیاں دے رہا تھا آپ کو گالی گلوچ پولیس کے سامنے کر رہا تھا جی سر پولیس مجھے گالیاں دے رہی تھی اور پولیس نے مجھے داخلہ اندر سر پولیس کے سامنے جو اس نے اپنے فیکٹری کے ورکر بھیجے تھے وہ مجھے جو ہے بیوزنگ لینگویج مجھے جان سے مارنے کی دھمکی مجھے ایسٹ پھینکنے کی دھمکی آپ ویڈیو میں دیکھئے گا کس طرح سے اس کو گھرفتار نہیں کیا جا رہا الٹا جو ہے وہ مجرم کو بھگایا جا رہا ہے اور مجھے کہنے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب آپ چاہتے کہ ہیں آئی جی صاحب کو وزیر آزم وزیرا جو دیکھنے والے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے مجھے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ ایسے بندے کو سر سزا ملنے چاہیے جو لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے گھر کی ماں بہن وہی صرف عزت کی حق دار ہے نہیں صرف ہم لوگ بھی عزت کی حق دار ہے میری زندگی خراب کرنے کا حق نہیں ہے اس کو بلکل ایسے ہی ہے حسن نامی شخص جس کا بار بار چیرہ بھی دکھایا جا رہا ہے میڈیا پر اور میرے خیال سے ایکسپوز ہو چکا ہے کتنی لڑکیوں کی زندگیہ خراب کر چکا ہے اس نے تو جو کردار ادا کرنا تھا کر دیا جو اس نے گھٹیا پر دکھا دیا لیکن بات آتی ہے ہمارے قرونی اداروں کی کہ یہ خاتون ایک رمضان سے سترہ اٹھارو روزہ اٹھارو روزہ اٹھارہ دن ہوگئے ہیں کبھی کسی دھانے میں چکٹ لگا رہی ہے کبھی آئی جی آفیس جا رہی ہے کبھی ڈی ای جی کے پاس جا رہی ہے سی سو پی اوفیس جا رہی ہے ایس پی کے پاس پیش ہو رہی ہے اس سے کون سٹیبل سے لے کے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتوں تک ہتھ پہندہ سینہ اسے تک پا کے دیکھ لیا ہے سنائی نہیں ہوئی سنیاں کسی نے بھی نہیں آگا اب میڈیا پہ آنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اگر قانونی اداری اس طرح کے کام کریں گے اور مجرموں کا ساتھ دیں گے تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا اب یہ بڑی بات ہے ہمت کی بات ہے کہ یہ خاتون کھری ہوئی ہے کیونکہ اکثر لڑکیاں عزت کے معاملے میں چپ کر کے خموشی سے بہر جاتی ہیں اب بھی اگر اسے انصاف نہیں ملتا تو یہ تماشا قانونی اداروں کے چہرے پر اجازت دیں مجھے اللہ حافظ